اوہم شنطی گوڈ مارننگ ہمارا پوائنٹ آف یو بن جائے تو کوئی بھی جب فیسٹیویل آتا ہے تو بابا اس کے ہمیں سپریچول سگنیفیکنس کو بتاتے ہیں اس کے آدھیات میں کرے سے کیا ہے وہ بتاتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہمارے جو بلیف سسٹم جنب جنبانتر کے بنے ہوئے تھے بابا ان کو بھی توڑتے ہیں بریک کرتے ہیں تاکہ ہم چیزیں کو فریش طریقے سے دیکھیں کیونکہ نئے کلب کی شروعات ہو رہی ہے نئی یک کی شروعات ہونے والی ہے تو ہمیں چیزوں کو دیکھنے کا نیا نظریہ بھی چاہیے تو ابھی تک کئی لوگوں کے من میں یا بھکتی میں کئی بار یہ بھی تھا کہ اسپریچولیٹی مینز سنیاز کی طرح دیکھتے ہیں اور وہ سیریس ہو جاتے ہیں بہت لیکن بابا نے بار بار ہمیں یہ دھیان دلایا ہے کہ ٹو مچ سیریس ہونے کی بات نہیں ہے سنگم یک کے دن بڑے تھے بڑے دن موز بنانے کے دن ہیں آخر تمہیں باب ملا ہے جس نے تمہیں تم نے جس کو جنم جنبان ترکھو گارا تمہیں پورا اپنا بہت کا پریوار ملا ہے تمہیں سب کچھ ملا ہے تو یہ موز بنانے کے دن ہے لیکن یہ آتیات میں ایک موز ہے کیسے منائیں گے ہم تو وہی بابا نے آس بتایا ہے تو بہت پیاری مرلی ہے تو بابا نے کیا کیا کہا کچھ کچھ باتوں پر نظر ڈالیں گے بابا نے کہا کہ برہامان پریوار سنگم کے بڑے دن پر مل کر آتما کا بوجن برحمہ بوجن پیار سے کھاتے ہیں اس کا یادگار روپ سہ پریوار مل کر کھاتے پیتے موز بناتے ہیں سارے کلب میں موز منانے کا دن وہ موزوں کا دن سنگم یوگ ہے تو آپ دیکھیں گے جب بھی بھی کرسماس سیلیبریٹ کرتے ہیں تو ویکیشنز ہو جاتی ہیں سب سے بیارت ہو اور لوگ اپنے اپنی فیملی کے پاس جاتے ہیں اور مل کے سب لوگ کرسماس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں تو یہ اس بات کا یادگار ہے کہ ایک فیملی ری یونین ہوا ہے سنگم پہ کیسے ہوا ہے ہمیں بے حد کے ماں باک ملے بے حد کا پریوار ملا بے حد کے بھائی بین ہمیں ملے تو یہ سپریچول فیملی ری یونین ہمارا ہوا تو یہ سنگم یوگ ایک طرح سے ہمارا کرسماس ہے پورا ہی سنگم یوگ اور کیا ہوا کیا کیا دکھاتے ہیں سنگم یوگ کے سریسٹ جرم کی آنکھیں کھولی اور کیا ملا بھوڑا بابا دیکھا سفید سفید بابا دیکھا سفید میں لال دیکھا یعنی کہ برما بابا میں شب بابا دیکھا شانتی کرتا باب ملا تو تو گلرز ہیں ان کی بہت سگنیفیکنس کرسماس پہ ریڈ اینڈ وائٹ تو وائٹ کلر اس فور برما بابا اور ریڈ کلر اس فور شب بابا تو اور کیا ملا بے حد کی عیشوریہ سوگات ملی تو کرسماس پہ گفٹس لینے دینے کا بہت زیادہ مہتو ہے تو سب سے بڑی تھے بڑی سوگات ہیرے سے بھی مولیوان اس نہے کا کنگن عیشوریہ جادو کا کنگن ملا جسے جو چاہیں جب چاہو سنگ کلب سے آوان کیا اور پرابط ہوا انہی سوگاتوں سے جنم جنم پلتے رہیں گے تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اس سمیں بابا ہمیں ایک جنم میں اتنی پرابطیاں کراتے ہیں کہ انہی سوگاتوں سے ہم جنم جنم پلتے رہیں گے سو دس اس نوٹ جس فور ون برٹ بٹ فور دہ ہول کل پر اوکے اور کیا ہوتا ہے ٹری کو کیسے بھول جائیں گے کرسماس ٹری ہوتا ہے تو ورچ میں وائٹ اور لائٹ فرشتے چمکتے ہوئے ورچ کو چمکاتے ہیں اسے ہی کا یادگار کرسماس ٹری کے روپ میں سجاتے ہیں تو اندکار کو روچنے میں بدل دیتے ہیں تو اس سمیں کیا ہوتا ہے تو پوری ہی سرسٹی ورچ ہے ورچ کے موافق ہے تو اس سمیں ہی فرشتے اور آتما لائٹ یہ چمکتے لگتے ہیں تو پورے ہی ورچ میں شیننگ آ جاتی ہے اور بابا نے کہا کہ چمکتی ہوئی سرسٹ برمان آتما ہے اس ورچ کے ڈیکوریشن ہے چیتھنے جگمگاتے لکی اور لولی ستارے ہیں جو کہ ورچ کو آتی سنظر بنا دیتے ہیں تو یہ بہت ایک سرسٹ سوامان کی بات بھی ہے کہ وی آر دا ڈیکوریشن ہم ڈیکوریشن ہیں اس رسٹی کے قلب ورچ کی تو یہ بھی اگر میں جنبر میں یاد رہے کہ وی آر دا ڈیکوریشن اور آئی ام دا ڈیکوریشن تو پھر ہمیں یہ بھی دھیان رہے گا کہ ہماری چمک کیسی ہونی چاہئے کیونکہ ہمارے سے یہ ورچ جگمگاتا ہے تو بہت ہی بابا نے سپیشل میریز آزمیں دیا اور بابا نے بہت بڑے پیار سے بڑی پیاری پیاری باتیں ہمیں بتائی ہیں آز کے دن ان کو بھی ہم دیکھیں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں اوم شنطی آز بڑے تھے بڑا باپ بڑے تھے بڑے بچوں کو بڑے دل کی بدھائی دی رہے ہیں سبھی کسمس سے بھی میٹھے بچوں کو کرسمس کی بدھائی دی رہے ہیں تو یہ دیکھو ہم شبدوں کی جادوگوری بار بار دیکھتے ہی رہتے ہیں بابا کیسے شروع شبدوں کو جوڑ دیتے ہیں تو کسمس سے بھی میٹھے بچے ہیں بڑے تھے بڑے دن سنگم یک کے دن ہیں برے دن قدم ہو خوشی کے اس سامنے رہنے کے اس سب کا دن سنگم یک ہے جس دن بڑے دن پر جس بڑے دن پر ورچ پتی کلپ ورچ کی کہانی سنتے ہیں تو بابا نے ایک مورلی مکبر بتایا تھا اگر آپ کو یاد آگیا ہو تو بابا نے کہتا کہ تمہیں سہلس گیان ملا ہے وہ سہلس گیان کیسے ملا ہے بابا نے تمہیں سٹوریز سنائی ہے تمہارے ہی کہانی سنائی ہے وہ کہانی سننا تو آسان ہوتا ہے اسی لئے سہلس گیان ہے تو اسی سنگم یک کے بڑے دن پر کلپ ورچ کے فاؤنڈیشن میں چمکتی ہوئی سریسٹ برامر آتما ہے جگ مگاتی ہوئی سارے ورچ کو جگ مگاتی ہیں لکی ستارے لولی ستارے ورچ کواتی سندر بنا دیتے ہیں ورچ کے ڈیکوریشن چہترنے جگ مگاتے ستارے ہیں تو لکی ستارے بھی ہیں اور لولی ستارے بھی ہیں ورچ میں وائٹ اور لائٹ فارشتے چمکتے ہوئے ورچ کو چمکاتے ہیں اسی کا یادگار آج کے دن کرسمس ٹری کے روپ میں سجاتے ہیں سنگم کے دن سنگم کے بڑے دن میں اُت سہا کے اُت سف کے دن میں رات کو دن بنا دیتے ہیں اندکار کو روشنی میں بدل دیتے ہیں برامن پریوار سنگم کے بڑے دن پر مل کر آتما کا بھوجن برما بھوجن پیار سے کھاتے ہیں اسی لئے یادگار روپ میں سب پریوار مل کر کھاتے پیتے موز مناتے ہیں سارے کلپ میں موز منانے کا دن واب موزوں کا یوگ سنگم یوگ ہے جس سنگم یوگ میں جتنے چاہیں دل بھر کر موز مناؤ سکتے ہیں گیا نمرت کا نشاہ لولین بنا دیتا ہے ویسے بھی آپ نے کل کی ملڈی میں پڑا ہوگا آپ کو یاد ہوگا بابا نے کہا تھا کہ 63 جنموں سے تم نے محنت کی تن کی محنت کی من کی محنت کی دن کی محنت کی تھک گئے تھے بھٹک رہے تھے پکارتے تھے تو فائنلی اب جب آکے ملے ہیں تو اب بھی محنت کیوں کروگے اب سیریس رہنے کا کیا ہے اب نہیں رہنے کا اب باپ ملا ہے فائنلی ملی ہے بے حد کا برامن پریبار ملا ہے سرو پراپتیاں ہوئی ہیں تو اس روحانی نشے کا انباب وشیس بڑے دن پر کرتے ہیں سنگم یک کے برمہ مہورت میں عمرت ویلے میں سریسٹ جنم کی آنکھ کھولی اور کیا ملا کتنی سوگاتیں ملی آنکھیں کھولی بوڑا بابا دیکھا سفید سفید بابا دیکھا سفید میں لال دیکھانا کون دیکھا شانتی کرتا باب دیکھا کتنی سوگاتیں دی اتنی سوگاتیں دی جو جنم جنم ان سوگاتوں سے ہی پلتے رہیں گے کچھ خرید نہیں کرنا پڑے گا سب سے بڑی تے بڑی سوگات ہیرے سے بھی مولیوان اس نہے کا کنگن عیشوری جادو کا کنگن دیا ہوا سکتا ہے ہم میں سے کئی بھائی بینوں کو یہ ریالائز بھی نہیں ہوگا کہ ہمیں کیا کیا پرابطی ہوئی ہے تو بے حد کی پرابطی ہے جتنا جتنا ہمیں اس بات کی کلیاریٹی آتی جائے گی ہمارا نشہ ہمارا نشج ہے یہ سب بہت ہی گہرا ہو جائے گا تو ان سب لائنز پر فوکس کرنا ہے ان سب لائنز کو نوٹ کر کے ان پر ریفلیکشن ہمیں دن بھر کرتے رہنا چاہیے پھر بابا نے کہا کہ جس دوارہ جو چاہو جب چاہو سنکلپ سے آوان کیا اور پرابط ہوا تو عیشوری جادو کا جو کنگن ہیں اس کی ویدی کیا ہے سنکلپ سے آوان کیا تو اپرابط کوئی وستو نہیں برامنوں کے خزانے میں ایسی سوگا تاں کھلتے ہی سب ہی بچوں کو ملی سب ہی کو ملی ہے نا کوئی ریتو نہیں گیا ہے نا یہ ہے بڑے دن کا مہتو تو فسٹ برامن آتماؤں کا یادگار لاسٹ دھرم تک بھی نشانی اب تک چل رہی ہے کیونکہ آپ برامن سرست آتمائیں سارے ورچ کے فاؤنڈیشن ہو سرو آتماؤں کے دادے پر دادے تو آپ ہی ہونا آپ کی یہ سکھائیں ہیں ورچ کا فاؤنڈیشن آپ بڑے تے بڑے برامن ہو یہ بہت ہی اونچا سومان ہے ان سب باتوں کو ہمیں بہت گہرہی سے اپنے اندر سمانا ہے آنبھا کرنا ہے تاکہ ہمیں اپنے جمع داریاں کا احساس بھی ہو اپنے کرتوے کو نبھانے میں ہماری سپیڈ تیز ہو ورچ کے فاؤنڈیشن ہیں سرو آتماؤں کے دادے پر دادے ہیں اسی لئے ہر دھرم کی آتمائیں کسی نہ کسی روپ میں آپ آتماؤں کو اور آپ کے سنگم یوگی ریتی رسم کو ابھی تک بھی مناتے رہے ہیں کیونکہ آتمائیں کیا کرتے ہیں نا اپنے پوروزوں کی پرمپراؤں کو مناتی ہیں ان کے پوروز کون ہیں ہم ہیں تو ہماری ہی یادگار کو وہ مناتے ہیں ایسی پرمپرہ کی پوچھے آتمائیں ہو پرام آتماء سے بھی ڈبل پوچھے آپ ہو ایسے سویم کو بڑے تے بڑے سریشتے سریشت سمجھتے ہوئے موزوں کے دن بنا رہی ہونا بنانے کے دن کتنے تھوڑے ہیں تھوڑے سے ہیں یہ بھی ایک بہت امپورٹن بات ہے کہ تھوڑا سا ہی یہ سمجھ ہے ہمارے پاس جیسے کہ ہم نے کل پر سو بھی بات کی تھی کہ یہ جو ونڈو ہے جو ایک کھڑکی کھلتی ہے یہ پرماتمہ اپورچنیٹی کی یہ تھوڑے سے سمجھ کے لئے کھلتی ہے اس میں بھی ہم ادھر ادھر دھیان لگا کے اگر اپنا دھیان ڈسٹریکٹ کرتے ہیں فوکس نہیں کر پاتے ہیں چاہے ہم کارن کچھ بھی بتائیں تو وہ ہمارا ہی لاؤس ہے تو یہ ہمیں ہمیشہ ریالائز ہونا چاہیے یہ لائن تو آپ ڈہری میں نوٹ کر ہی لیزی ہے کہ منانے کے دن آپ اس کو کہلو میلن منانے کے دن کتنے تھوڑے سے تو قلب کے حساب سے دیکھا جائے تو ایک ہی بڑا دن خوب مناؤ مطلب پورے سال میں جو ایک دن ہوتا ہے اگر پورا سنگم یوگی مال لو تو پورے قلب کے حساب سے وہ ایک دن ہی ہے تو پورا سنگم یوگ ایک دن ہے تو خوشی میں ناچو برما بوجن کھاؤ اور خوشی کے گت گاؤ اور کوئی فکر ہے کیا تو بے فکر بادشاہ سارا دن کیا کرتے ہیں موز بناتے ہیں نا من کی موز مناؤ حد کے دن کی موز نہیں منانا بے حد کے دن کی بے حد کے بیگم کی موز مناؤ تو سمجھا برامر سنسار میں آئے ہو کس لیے موز منانے کے لیے یہ بہتی ریسم ہے یہ بڑے گہرے واقع ہوتے ہیں ان کے بڑے گہرے میلنگ ہوتے ہیں ان باتوں کو ہمیں یہ دھارت یکتی یکتی طریقے سے سیکھنا ہے تو آز ویشیس چاروں اور کے ڈبل ودیشی بچوں کو موزوں کے دن بڑے تھے بڑے دن منانے کی ویشیس مبارک ہو باب دادا ویشیس ملنگ کی سوگات دینے کے لیے آئے ہیں ابھی تو بہت تھوڑے ہو پھر بھی اتنا دور بیٹھنا پڑتا ہے جب وردی کو پرابت ہوں گے تو پھر درشن ماتر رہ جائیں گے پھر ملنے کا چانس نہیں ہوگا صرف درشن کرنے کا درستی درشن میں بدل جائے گی انت میں تو جو صرف درستی ملے گی وہ بقتی میں درشن سبت میں بدل جائے گی تو ایسا سمیں ہم سب نے دیکھا جب بابا اوم شہن تی بابن میں آتے تھے تو درستی لینے کا چانس پھر بھی ہوتا تھا اسٹیز پر جا کر یا گروپ وائز لیکن جب اوہ ڈیمنڈ ہور میں آنے لگے تو وہ سچ میں درستی درشن میں ہی بدل گئی دوڑھوڑ سے دیکھتے تھے ٹی وی پر دیکھتے تھے ابھی تو وہ بھی افسر نہیں رہا کئی بھائے بینوں کے پاس لیکن ایسا موقع پھر ملا بھی تو وہ دیکھنے والی بات ہے کہ وہ کس طرح کا سوروپ ہوگا کیسا وہ سمیں ہوگا تو پھر نجر سے نئے حل کرنے کا جو گائن ہے ویسا ہی روپ ہوگا تو ڈبل وی دیشیوں کو وشیس نشاک کونسا ہے یہ گیت ہے نا اونچے اونچے دیواریں اونچے اونچے سمدر دنیا کے دیشوں کی دیواریں تو ہیں تو اونچے اونچے دیشوں کی دیواریں یہ بھی ہمیں سمجھنا ہے کہ کس کس بات کو کروز کر کے ہمارے ویدیشے بھائے بیراتے ہیں تو کیا کونوں نے کروز کیا ہے اونچے اونچے دیشوں کی دیواریں دھرم کی دیواریں نولیز کی دیواریں منیتاؤں کی دیواریں رسم رواز کی دیواریں سب پار کرتے آگئے ہونا ملتے تو بھارت واسی بھی ہیں بھارت واسیوں کو بھی ورزہ ملا لیکن دیش کا دیش میں ملا اس لئے اونچے دیواریں پار نہیں کرنی پڑی صرف بھکتی کی دیوار کروز کی بھارت واسیوں نے لیکن ڈبل ویدیشی بچوں نے انیک پرکار کی اونچے دیواریں پار کی ہیں اس لئے ڈبل نشا ہے انیک پرکار کے پردوں کو دنیا کو پار کیا اس لئے پار کرنے والے بچوں کو ڈبل یاد پیار تو بابا کا ایک اور مازک ورڈ پار اور پیار بابا کی ایسے ایسی بتیں یاد رکھیں گے تو بھی بہت ایسی ہے سب یاد رکھنا تو بابا نے پہلے بولا کسمس اور کرسمس ابھی بولا بابا نے پار کرنے والوں کو پیار تو محنت تو کی ہے نا لیکن باب کی محبت نے محنت بلا دی ہے اچھا سروس ریسٹ پوچی آتماؤں کو سرو کو لائٹ مائٹ دینے والے بڑے تھے بڑے بچوں کو موزوں کے سنسار میں صدر روحانی موز منانے والے ہر دن اچھا سمجھتے اچھا ہمیں رہنے والے بے حد کی سوگ ایشوری سوگت پرابت کرنے والے ایسے کلپ ورچ کے چمکتے ہوئے جگمگاتے ہوئے سروس ریسٹ ستاروں کو باب تیادہ کا یاد پیار اور نمس تھے ہم سبھی بچوں کا بھی ہمارے بے حد کے بابا کو بہت بہت دھنے والے اور نمس تھے اس کے بعد بابا نے کچھ گروپ سے ملاقات کی ہے تو اس میں مکھے مکھے بات کیا ہے بابا نے کہا کہ بچوں کے مولے کو صرف باب جانے اور آپ جانو اور کوئی نہیں جان سکتا دوسری تو آپ لوگوں کو ساتھ ہراند سمجھتے ہیں لیکن کوٹوں میں کوئی اور کوئی میں بھی کوئی آپ ہو جس کو باپ نے اپنا بنا لیا تو باپ کا بنتے ہی سرو پرابتیاں ہو گئیں خزانوں کی چابی باپ نے آپ سب کو دے دی اپنے پاس نہیں رکھی اتنی چابیاں ہیں جو سب کو دی ہیں یہ ماسٹر کی ایسی ہے جو جس خزانے کو لگانا چاہو لگاؤ اور خزانہ پرابت کرو تو ایک 1970 کی شاید مولی تھی ایک بابا نے اس میں بات کی تھی کہ ماسٹر کی کیا ہے تو بابا نے کہا کہ لکھ کے لوکے کی ہے لوف لوف ہی لکھ کے لوکے کی ہے یہ ہی ماسٹر کی ہے تو یہ بھی ایک بہت امپورٹنڈ میٹافر بابا نے یوز کیا ہے سارے خزانوں کی چابی بابا نے ہمیں دے دی ہے تو وہ چابی کون سی ہے اس کے لئے مولییاں ریوائز کرتے رہیں وہ چابیاں ملتی رہیں گی ویسے تو سمپل وہ میرا بابا بھی ہے لیکن اس کو بھی گھومانے کی ویدھی تو ہم سیکھتے ہی ہیں مولیوں سے ہوکے پھر بابا نے کہا کہ دیکھو آپ لوگ کتنا بھی دیش شوڑ کر ویدیش چلے گئے تو بھی باب نے ویدیش سے بھی دھونڈ کر اپنا بنا لیا کتنا بھی بھاگئے پھر بھی باب نے تو پکڑ لیا نا پھر بابا نے اوستیلیا گروپ سے ملاقات کی ہے اس میں بابا نے بولا کہ جو تکت نشین ہوگا واسدہ خوشی اور نشے میں رہے گا اس کے لئے بابا نے ویدائی کی سمیں بولا کہ ابھی آپ سب جاگ رہے ہو پھر آپ سب ہی کے لئے کانا کانا جاگرن ہوتا رہتا ہے جب آپ کے بھکت جاگرن کرتے ہیں تو آپ نے کیا تو کیا بڑی بات ہے سب ہی شروع سنگم سے ہی ہوتا ہے جو آپ گیان سے کرتے وہ سیوہ بھکتی سے کرتے ہیں تو یہ بھی ایک انٹریسٹنگ بات ہے سمجھنے کی کہ پورے کلپ بھر میں جو بھی ہوتا ہے اس کی جو بیس پڑا ہے وہ سنگم پہ ہی پڑا ہے تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ سمیں ہے اور یہ سمیں تھوڑا سا ہی بچا ہے اور یہ سمیں جا رہا ہے اسی لئے ہمیں اپنی مائنڈ کو پھر سے یہ سیٹ کرنا ہے کچھ بار کیا ہوتا ہے جب لمبے سمیں تک پڑھتے رہتے ہیں پڑھتے رہتے ہیں تو ایکزام سے بلکل تھوڑا سا پہلے آکے کیرلیس ہو جاتے ہیں دھیان دینا چھوڑ دیتے ہیں پڑھائی پر یا سوچتے ہیں پڑھائی تو کری لی اب دیکھ لیں گے جو ہوگا لیکن اس سمیں وشیس لہر برحمت پریبار میں تیور پور اشارت کی چل رہی ہے جگہ جگہ پر انیک گروپ بنے ہوئے ہیں چاہے وہ آف لائن ہیں چاہے وہ آن لائن ہیں کئی لوگوں میں جبرتی آئی ہے کئی بھائی بینوں میں پہلے سے تھی کئی بھائی بینوں میں یہ آئی ہے اور انہوں نے وشیس تیور پور اشارت کرنا شروع کیا ہے چاہے انہوں نے اپنے یوک کے سمیں کو بہت بڑھایا ہے یوک کے کوالیٹی کو بڑھایا ہے یا فران انہوں نے اوکت مولی کی سٹیڈی کو بڑھایا ہے یا منسہ سیوہ کو بڑھایا ہے کچھ بھی کیا ہے لیکن یہی اب ٹیسک کا ٹائم میں ہمارا کہ اب ہمارا من کتنا ایک آگر رہتا ہے کتنا کلیر رہتا ہے اور اب تک جو بھی پڑھائی پڑی ہے پچھلے سالوں میں 5 years, 10 years, whatever it may be اب اس کا ٹیسٹ کا ٹائم ہے ٹیسٹ کا ٹائم ان دا سنس کے اب ہم کتنا ایک آگر چت ہو کر اس تھیر ہو کر اچھا لستیتھی میں ہو کر وشوہ سیوہ میں حاضر رہتے ہیں اور اپنا سمیں سفل کرتے ہیں تو انہی سب باتوں کو یاد رکھتے ہوئے اور ساری باتوں میں بیلنس بناتے ہوئے اب ایسانی کے بابا نے موز بنانے کے لئے کہا تو ہم اپنی جمعہ دارییں بھول جائیں وہ سارے جمعہ داریاں نباتے ہوئے باپ کے ساتھ رہتے ہوئے یہی موز ہے تو ہر دن بہت بہت valuable ہے ایک ایک گھنڈے کا ہمارے پاس حساب ہو ہم کیا کر رہے ہیں بلکل بھی ٹائم کوئی ہمارا ویسٹ نہ جائے تو ان سب باتوں کو دہن میں رکھتے ہوئے دو تین منٹ سائلنس میں بیٹھئی ہے اور اپنے پوری دن کی پلاننگ کیسی ہے کہ آج کا دن بیسٹ پاسیبل یوز کیسے کر رہا ہے سو دس از یور ٹائم فور پلاننگ ام شہنٹی موسیقی 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 موسیقی